میں ڈاکٹر تاریخ حمود پرنسپل محمد انکالچ حزیرہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور خاص طور پر میں ان سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں جو ان ایم ڈی کیٹ کا انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں اور اسی فیصہ سٹوڈنٹ جو ہے نو اس میں ابھی تک فیل ہو رہے ہیں اور ٹین پرسنٹ یا ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں اور بڑے جسٹ وہ پاسنگ مارس جو ہے وہ لے رہے ہیں تو میں عرباب اختیار سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اور طلبہ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ اپنی حمد نہ چھوڑے اور عرباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ طلبہ کی پریشانی کا فوراں حل نکالے آپ کے اس رویہ کی وجہ سے آپ کے اس طریقہ انتہان کی وجہ سے لوگ فرسٹیشن کا شکار ہو رہے ہیں ڈیپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ نوجوان نسل جا وہ ماجوسی کا شکار ہو رہا ہے آپ جو ساٹھ ٹیسٹ بنا کے ان کا امتحان لے رہے ہیں تو یہ کوئی جسٹیفکیشن کسی طرح سے یہ نہیں ہے اور دوسرا سب سے بڑا ظلم جو آپ کر رہے ہیں ان طلبہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ چار صوبے ہیں ان کا سلیبس بلکل الگ لگ ہے فیڈرل کا الگ ہے اور سب کا کمبائن کر کے آپ انٹی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو کبھی آپ سندھ کے پیپر اٹھا کے جو ہے نا پنجاب والوں کو دے دیتے ہیں کبھی آپ بلوچستان کا سلیبس اس میں ڈال دیتے ہیں کبھی دوسرا تو اس طرح سے سٹورنٹس جو آپ بہت پریشان ہیں میں دنیا کے کسی کونے میں کسی ملک میں اس طرح کا قاتلانہ اس طرح کا عمرانہ اور اس طرح کا غیر مرصفانہ رویہ جو وہ طلبہ کے ساتھ نہیں اپنایا جاتا جو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے میں ارباب اختیار سے جو گزارش کرتا ہوں پی ایم سی سے ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ ان طلبہ کی تباہی کا باعث آپ نہ بنے اس ٹیسٹ کو دوبارہ سے پرانے طریقے کار کے مطابق کنڈکٹ کیا جائے اور اپنے اپنے سلیبس سے کنڈکٹ کیا جائے اور یہ دوسرا بڑا ظلمیہ ہے کہ آپ نے جو ایف ایسی کا امتحان دیا ہے جن بچوں نے ان کو آپ نے ایک ماں دیا اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جن لوگوں نے فرسٹیئر کا امتحان بھی نہیں دیا تھا تو یہ ساری چیزوں کا جو انحال نکالیں اور فوراں نکالیں اس سے پہلے کہ پانی جو ہے وہ سر سے گودر جائے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس بات پہ میری ریکویسٹ پہ دھیان دے گئے تھانکیو